بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ناظرین دوستو مجرب دیسی بسکے کی جانب سے ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی قدمت میں آذر ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے پیارے ناظرین ہمارے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے رنگ کو قدرتی طور پر گورا کرنے کے لئے چند دیسی ٹپس اور ایک ہربل کریم بنانے کا بھی طریقہ بتائیں گے جس کو آپ اپنے گھر میں تیار کر سکو گے جس سے کہ استعمال سے آپ کا رنگ دن پر دن گورا اور صاف ہو جائے گا اور آپ کی جلد جو ہے وہ گلو کرنے لگ جائے گی پیارے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہو لڑکیوں کو اپنا رنگ گورا کرنے کی بڑی جلدی ہوتی ہے کیونکہ وہ چاہتی ہیں کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ حسن اور نکھار اور خوبصورتی ان کے جلد پر نظر آئے اس کے لئے وہ بیوٹی کریموں کے ساتھ ساتھ فارم مولا کریموں کا استعمال بھی کرتی ہیں بلا آخر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان کی جلد بہت خراب ہو جاتی ہے کیونکہ ان کریموں سے رنگت بقتی طور پر تو صاف ہوتی ہے لیکن بعد میں جلد سے زیادہ بہت زیادہ ان کی جلد جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اور رنگت پھیکی پر جاتی ہے یہاں پہ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ کی جلد کے لئے قدرتی جڑی بوٹیوں کا استعمال سب سے زیادہ اچھا اور مفید ہے کیونکہ ان سے جو نکھار آپ کے چہرے پر آئے گا وہ قدرتی ہوگا اور اس سے کوئی بھی سائیڈ افیکٹ بھی آپ کی جلد پر نہیں ہوگا کیونکہ دیسی ٹپس سے جو نکھار آپ کے چہرے پر آئے گا وہ آہستہ آہستہ اچھے سے اچھا ہوتا جائے گا نہ کہ وہ آپ کی جلد کو خراب کرے گا تو آئیے ناظرین آپ ان ٹپس کی جانب جاتے چلتے ہیں اور آپ کو ایک کریم بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں جس سے آپ کی رنگت بلکل گوری چٹی اور چمکدار ہو جائے گی تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکے پیارے دوستو آپ کی جلد پر لگانے کے لیے جو ریمڈی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کے لیے صرف آپ کو ایک ہی چیز چاہیے وہ ہے سبس پدینہ پیارے ناظرین سبس پدینہ میں سہلی سائیکلک ایسر پایا جاتا ہے جو کہ رنگ کو قدرتی طور پر گورا کرتا ہے اس کا استعمال آپ نے ایسے کرنا ہے کہ پدینے کے چند پتے آپ نے لے لینے ہیں اور ان کو کیا کرنا ہے چار پانچ مجھ پانی کے ڈال کر گرینڈ کر لینا ہے گرینڈ کرنے کے بعد جو پیسٹ بنے گا اس پیسٹ کو آپ نے اپنی چہرے فیس ہاتھوں جہاں بھی آپ کا دل کریں آپ رنگ کو صاف کرنا چاہتے ہو وہاں اس کا لیپ کر لیں اس کے بعد بیس منٹ تک اس کو رہنے دیں اس کے بعد کسی بھی فیس بواش سے یا سابن سے اپنے جلد کو صاف کر لیں تو بیس منٹ بعد دیکھئے گا آپ کے جلد پر کتنی گلو آ دیئے اور آپ کی جلد کتنی چمکنے اور دھمکنے لگ دیئے اس کے استعمال سے آپ کے چہرے پر قدرتی طور پر گلو آئے گی اور اگر آپ اس کا استعمال لگتار کرنے لگ جاؤ تو یہ آپ کی جلد کو پر حیرت انگیز اثرات جو ہے وہ مرتب کرے گا اور آپ کا رنگ قدرتی گورا ہو جائے گا اور دوسری ٹپس جو پیارے دوستو میں کریم کی آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ اپنے گھر پر تیار کرنی ہے اس کے لئے ایک حربل کریم ہے یہ رنگ کو گورا کرنے کے لئے بے حد اثر دار ہے اس کو ایک بار بنا کر آپ گھر میں ٹرائی کر کے دیکھیں آپ سے ہر کوئی پوچھے گا کہ کیا لگایا ہے آپ نے اس کریم کو بنانے کے لئے تیار کرنے کے لئے آپ کو چاہیے طبت کریم اس کے آپ نے چار چمچ لے لینے ہے دوسری چیز جو آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے وہ ہے ایلو ویلا جل اس کے آپ نے دو چمچ لینے ہے یہ خیال کرنا کہ ایلو ویلا جل جو ہے وہ زیادہ پتلی نہ ہو نارمر کنڈیشن کی ہو اس کے آپ نے دو چمچ لینے ہے اور چار عدد آپ نے لینے ہے سکن وائٹننگ کیپسول ایلو ویلا دوستو یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ جلد کو گورا کرنے میں بے حد اثر دار ہے یہ آپ نے دو چمچ لینے ہے اور سکن وائٹ کیپسول آپ نے چار عدد لینے ہے یہ سکن وائٹ کیپسول آپ کو ہر میڈیکل سٹور سے بڑی آسانی کے ساتھ ملے جائیں گے ان کو آپ نے کیا کرنا ہے کسی ڈیبیا میں کسی برتن میں اچھی طرح تینوں چیزوں کو آپ نے مکس کرنا ہے اور دو ٹائم آپ نے جلد پر اس کا استعمال کرنا ہے ایک مرتبہ رات کو سونے کے ٹائم اور صبح اٹھ کر آپ نے کسی بھی فیس واش یا سابن کے ساتھ اپنی جلد کو جو ہے نا جے وہ ساف کر لینا ہے اور دن میں اس کریم کا اپنی جلد پہ جو ہے وہ مساج کرنا ہے دن میں آپ نے لگانا نہیں ہے اس کو صرف اس کا مساج کرنا ہے تو ایک مرتبہ میرے پیارے دوستو آپ ان ٹیپس کا استعمال کر کے دیکھو پھر دیکھنا آپ کی جلد پہ حیرت انگیل فواہد جو ہیں وہ نظر آئیں گے اور ہر کوئی آپ کو پوچھے گا کہ آپ نے اپنی جلد پہ کیا لگایا امید کرتا ہوں پیارے ناظرین ہمارا آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ